بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل السید مار چاک جانو تو آج ہم بات کریں گے بجن اورینٹیل بلیک جو ہے آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اصلی ہے یا پھر نقلی پہلے بھی ہم آپ کو کرنسٹور کی تمام چیزوں کے متعلق اگاہ کر رہے ہیں کہ ان میں چیزوں کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اصلی اور نقلی کو تمام کی تمام چیزوں کے متعلق ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اور اندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کرنسٹور کی تمام چیزوں کے متعلق اگاہ کرتے رہیں گے کہ آپ نے کون چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے ان میں اصلی نقلی اور آپ جو اریجنل چیز ہے اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے بجن کی آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی اریجنل ہے پہلے تو استعمال کا اطرقہ بتاتے چلوں کہ آپ نے اس میں جو کپ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو پانی کپ پانی کپ تین چار کپ بھار کے اس میں آپ نے یہ جو بلیک پوڈر ہے اس کا مکس کر کے آپ نے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور دوسری بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے اس کو اریجنل یا پھر ڈوپلیکیٹ کیسے چیک کرنا ہے اس کی دو تین چیز پوائنٹ ہیں جو آپ نے چیک کرنا ہے اور بلکل یہ آسان ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اگر آپ استعمال سے پہلے چیک کر لیں گے تو آپ کئی نقصانات سے باش سکتے ہیں مثلا جیسا کہ اگر آپ چیک کرتے ہیں اگر پوڈرکٹ ڈوپلیکیٹ ہے تو آپ اگر اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے آپ سے دو نقصانات ہوں گے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو جلد پہ سائیڈ افیکٹ ہوگا وہ چاہے انلرجی کی صورت ہوئی یا پھر کوئی اور وہ یہ ایک نقصان تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے تو اس سے پہلے ان دونوں نقصانات سے بچنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح چیک کر لیں کہ واقعی یہ اریجنل ہے یہ ڈوپلیکیٹ ہے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دو پروڈکٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئے ہیں ٹرسی 59 اورینٹیل بلیک دونوں ہیں لیکن آپ کے سامنے یہ دونوں پروڈکٹ پڑی ہوئے ہیں لیکن آپ ابھی بھی اس کو جاج نہیں کر سکتے کہ ان میں اصلی اور نقلی کون سی ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے بلکل آسان طریقہ ہے آپ کو بلکل واضح فرق نظر آئے کہ واقعی ان میں ایک اصلی ہے اور ایک نقلی ہے یہ ایک تو بتاتا چلوں یہ جو جپانی فارمولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جپان کا فارمولا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جپانی فارمولا ہے دونوں پر جپان لکھا لیکن میں آپ کو ایک واضح فرق بتاؤں کہ آپ نے اس کو کیسے چیک کر رہا ہے پہلے میں آپ کو یہ پروڈکٹ دکھاتا ہوں اس پہ یہ دیکھ لیں پرائس 140 لکھا ہوا ہے بیجن کیمیکال کو پاکستان یہ دیکھ سکتے ہیں کو پاکستان اب دوسرا پروڈکٹ پکڑتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی ریٹیل پرائس 140 ہے بیجن کیمیکال کو صرف لکھا ہوا ہے آگے پاکستان نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ کو صرف لکھا ہوگا وہ اریجنل پروڈکٹ ہے اور جس پہ لکھا ہوا ہے کو پاکستان یہ پاکستانی ڈپلی پروڈکٹ ڈپلیکیٹ پروڈکٹ ہے یہ اریجنل نہیں ہے اور ایک آپ کو میں اور فرق بتاتا چلوں اس میں کچھ پروڈکٹ ہوتی ہیں جس میں جو ہے ان کا ہائیڈن کوڈ جو ہوتا ہے جو خفیہ کوڈ ہوتا ہے اس سے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ واقعی اریجنل ہے یا پھر ڈپلیکیٹ میں آپ کو اس کا ہائیڈن دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلر یور ہارٹ یہ عام نظر نہیں آتا ہے یہ دیکھ لیں آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا لیکن اس کو تھوڑا گمہ پھر آپ ایسے کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ نظر آ سکتا ہے یہ دیکھ لیں یہ نظر دے یہ دیکھ لیں کس طرح کا لکھا ہے اور اس پروڈکٹ دیکھ لیں کس طرح کا لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ بیجن ہے اور آگے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کلر یور ہارٹ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن یہ تھوڑا مشکل سے نظر آ رہا ہے اور بالکل مدم سا لکھا ہوا ہے لیکن آوازے نظر آ رہا ہے کہ جی لکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کی نسبت یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا لکھا ہوا ہے کلر یور ہارٹ آپ یہ دیکھیں کلر یور ہارٹ اور اس کا یہ دیکھیں کلر یور ہارٹ تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ ان کوٹس یہ دیکھ لیں یہ کتنا بریکی کے ساتھ لکھا ہے لیکن نظر آ رہا ہے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اگر ان چیزوں کو استعمال اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے لئے یہ بہت ہی فائدہ ماند ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کومنٹس میں اپنی رائے کا حضار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ